زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ زبیر یہ بھی اشر مبشر میں آتے ہیں top 10 صحابہ میں آتے ہیں ان کی شادی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی اسما رضی اللہ عنہ سے کی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی امائشہ ان کی شادی اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی اور دوسری بیٹی اسما رضی اللہ عنہ ان کی شادی ہوئی تھی زبیر رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب سادھی ہوئی تو اسما خود کہتی ہیں کہ ان کے شوہر زبیر رضی اللہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا نہ مال تھا نہ کوئی گلام تھا نہ نوکر چاکر نہ کوئی کھانا بنانے والا نہ دیکھ بھال کرنے کچھ نہیں اور اسما رضی اللہ عنہ جو اپنے گھر پہ اپنے باپ کے گھر پہ کبھی روٹی نہیں بنایتا ہوں لیکن جب سادھی ہوئی تو خود ہی ان کو سب کچھ کرنا ہے تو انہوں نے پڑوس کی لڑکیوں سے سیخا روٹی کچھے بناتے ہیں تو گھر کا کام یہ ہی کو کرنا پڑتا تھا کوئی نوکر نہیں تھا حتیٰ کہ ایک گھوڑا تھا زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک گھوڑا تھا اس گھوڑے کو کھانا کھلانا بھی اسما رضی اللہ عنہ کے ذمہ داری یہی نہیں بلکہ وہ پانی بھرنے کا جو سسٹم تھا اس زمانے میں آج کے زمانے میں نہیں وہ پانی ٹوٹی گھول تو پانی آ رہا وہ بھر بھر کے لانا پڑتا تھا گھر میں یہ کام بھی اسما رضی اللہ عنہ کو کرنا پڑتا تھا یہی نہیں بلکہ ایک دور ایک کسی جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی زمین دے دی تھی تو وہاں سے کچھ گٹھر باندھ کے لکڑی وغیرہ کچھ چیزیں سر پہ لات کے لائے کرتی تھی دھر کا کام بھی شوہر کو کھانا کھلانا گھوڑی کو کھانا کھلانا پانی بھرنا باہر سے بھی سب چیزیں ڈھوکے لانا جیسے دیہات میں عورتیں کرتی ہیں دیہات میں جو پرانے جو عورتیں ہوتی ہیں کتنا کام کرتی تھے وہی صورت تھی بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتا چلا ہے میری بیٹی کتنا کام کرنا پڑتا اچھا انہوں نے شکایت نہیں کی آج کی عورتوں کی طرح سے آج کی لڑکیاں تو سبحان اللہ وہ ایک ہفتے میں پھون چلا جائے گا اببہ کے پاس یہ ہو رہا ہے آپ پہ لیکن نہیں بتایا کچھ نہیں کہا وہ تو ایک واقعہ پیش آیا اور پتا چل گیا ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ یہ حال ہے میری بیٹی کا اسی دن ایک غلام لے کے پہنچ گئی دروازے پہ کہا بیٹا آج سے یہ غلام تیرا کام کرے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سب کیوں ہو رہا تھا یہ ساری دکت کیوں تھی ایسے کیا لیکن صرف اتنا یہ معاملہ ہمیشہ تھا نہیں زبیر رضی اللہ عنہ نے زندگی آگے بڑھائی اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ تقریباً 6-7 اسٹیٹ میں ان کی پروپٹی تھی آج کی حساب سے کہہ لیں 6-7 ملکوں میں مصر میں یمن میں مدینہ میں کئی جگہ پر ان کی پروپٹی تھی خود مدینہ میں 12 گھر تھا یعنی اور اتنا پیسہ ان کے پاس اتنا پیسہ اللہ عنہ تقریباً اندازہ کریں تو غالباً 5-6 کروڑ کی پروپٹی چھوڑ کی ان کی افات چھوڑ کی اس دنیا سے گئے وہ بہت بڑی جیدہ چھوڑ کی لیکن یہ جو ان کی حالت بدلی ہے بعد میں جو پیسہ آیا ہے ان کے پاس یہ واقعات ہم کو نہیں پتا بہت پیسہ آیا ان کی افات کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کے پاس ایک صحابی آئے صحیح بخاری کی روایت ہے اور کہا کہ ظاہر ہے کہ بہت بڑے صحابی کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر جنتی صحابی وفات پا گئے تو ان کے بیٹے کے ساتھ حمدردی دکھاتے بھی صحابی نے کہا کوئی دکت ہوگی تو مجھے بتانا تمہارے اببہ کی وفات ہو گئی ہے شہید ہو گئے تھے وہ شہید ہوئی تھے تو اب تمہارے پاس کوئی مسئیبت ہو کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر گنانا شروع کیا پراپرٹی اپنی اتنا سارا مال چھوڑ کے اببہ گئے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں لیکن یاد رہے میرے اببہ کبھی کسی علاقے کے امیر نہیں تھے ذمہ دار نہیں تھے کبھی کوئی کرسی نہیں لیا اہدہ نہیں لیا یہ کیوں بتایا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ نے یہ جملہ کیوں کہا سمجھے اتنی زیادہ پراپرٹی گناہ دیا کہ سامنے والا ہو سکتا ہے شیطان دل میں بات ڈال دے کہ شاید اللہ ایک نبی نے ان کو کہیں کا امیر بنایا ہو کہیں کوئی عہدہ دیا ہو تو اس چکر میں اتنا مال آ گیا تو کہا نہیں میرے اببہ کبھی امیر نہیں بنے میرے اببہ کبھی ذمہ دار نہیں بنے اس کے بوجود اتنی پراپرٹی میرے اببہ کی تو یہ بتاتی ہوئے ان کو یہ ایکسپلین کرنا پڑتا تھا یہ یہ وضاحت کرنی پڑتی تھی تاکہ ان کو شک نہ ہو جائے کہ ان کی اتنی پراپرٹی آئی کہاں سے کہاں سے اتنا مال آ گیا یہ کس کا حال ہے یہ اس صحابی کا حال ہے جس کی جب اسمہ رضی اللہ ان سے شادی ہوئی تھی تو کچھ نہیں تھا ان کے پاس اب کئی ملکوں میں پراپرٹی ان کے پاس آجائے کسی کے پاس لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پہ توقل کر مولوی کو دو تین ہزار میں رہنا چاہئے یہ اصلاف ایسے ہی کرتے تھے ان کا یہی حال تھا یہ ساتھ ساتھ پانچھے ملکوں میں پراپرٹی ہے اور جنت کی سرٹیفکٹ اللہ نے اسی دنیا میں دیئے تو جنت چاہنے کے لئے کہتے ہیں بھوکا مارو تب جنت ملے گی اور جن کے ہاتھ میں اللہ نے جنت کی سرٹیفکٹ دیئے پانچھے ملکوں میں پراپرٹی ان کی تو یہ سوچ ہونی چاہئے صرف وہی واقعات ہم سنائیں گے کہ صحابہ کرام پریشان تھے یہ جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نعمتوں سے نوازا وہ نہیں سنائیں گے